اور ایک دو رکعہ نماز نفر پڑھو سارے کسی بھی وقت میں کہ مولا مدینے والے کی غلامی سچی عطا فرما ایسا نہ ہو کہ سٹیج بقیدہ سجیں عورتیں لڑکیاں بیٹ مرد اس پہ دانس کریں اور عید ملاد و نبی منائی جا رہی ہے مانگے اللہ سے یہ کرنے والے مخلص ہیں ان کے خلوص میں شک نہیں ہے پر ان کے رخ کوئی بتانے والا نہیں اللہ والو زندگی کا رخ یہ نہیں میرے آقا مدینے والے کا استقبال میرے آقا مدینے والے کی خوشی میرے مدینے والے کا وجدان میرے مدینے والے کا عشق اور میرے مدینے والے کی سچائی کا انداز یہ نہیں ہے یہ انداز تجھے قیامت کا جن آقا کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملانے دیکھا یہ انداز تجھے قیامت کا جن مدینے والے کی سرخ روئی نہیں دے سکتا جسو انداز اتیار کر یہ مخلص ہے اس کے خلوص میں شک نہیں ہے پر اس کو کوئی راہی دکھانے والا نہیں اس کو کوئی پکڑ کے پیار سے بتانے والا نہیں یہ مخلص ہے یہ قابل نفرت نہیں ہے یہ قابل نفرت نہیں ہے یہ پیار سے قابل اصلاح ہے یہ محبت سے قابل اصلاح ہے اپنی زندگی کے دروت کے رخ پہ لیتے چلے جائے مدینے والے کی محبت کے رخ پہ لیتے چلے جائے ہماری زندگی میں ہماری من میں ہماری سوچوں میں ایک انداز آتا چلے جائے کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں پر مدینے والے کے غلام کا تو جانور بھی حیاء کرتا ہے کتہ بھی حیاء کرتا ہے جانور سارے کتھیوں کے آگئے آگا آپ آپ کی نبوت ہو اور ہم آپ کے غلاموں کی بکنیاں کھائیں اور جانور اٹھا کے لیے جانور کا حیاء دیکھیں بھیڑیے کتھیوں کے آگئے حضور نے بلائیا غلاموں کو پرین کو جانور ایک ایک دے دیا کرو ان کا بھی بلارہ اللہ نے پیٹ لگائے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کیسے دیں جانور بھی حیاء کرتے ہیں جس کا تذکرہ جانور بھی حیاء کرتے ہیں میں واقعہ آپ کو سنائے کرتا ہوں کہ پنچائک تھی کسی چیز کا جھگڑا تھا یہ بندہ بہت ارسا مدینہ منورہ میں کمانے کے لیے گیا کچھ دولت مال کٹھی کیا اور اپنے علاقے میں آیا ہوا تھا یہ علاقہ مظفر گڑھ کا اس کے ساتھ جتوئی ہے وہاں وہاں تو کتہ اس بستی کا مشہور تھا کئی لوگوں کو زخمی کر چکا تھا ہسپتال میں پہنچا چکا تھا دورا ہوا آیا حملہ کیا اور اس نے حملہ ور انداز سے وہ جا کے اس پہ جبت نہیں لگا تھا تو اس نے صرف ایک بات کری اس نے کہا تھک کہی اینی ویڈے تھا جب میں مدینہ آلے تھا غلام ہو مدینہ آلے ہوئے ہیں تھک ہے اور تجھے ہیف ہے تیرے اوپر تو یہ نہیں دیکھتا کہ میری نسبت مدینہ کے ساتھ ہے میرے اوپر جھبٹا ہے باز کتی کی جان نکل گئے کتہ اندر سے مر گیا اس کی خونخاری ختم ہو گئی اور اس کی خونخاری کی کیفیت ہے ساری کے ساری ماند پڑ گئیں وہ جو حملہ کرنے آیا تھا وہ جو شکار کرنے آیا تھا خود شکار ہو گیا خود شکار ہو گیا اب سر نیچے جھکائیں اور سر نیچے جھکائیں پیشے چلا آ رہا اور جس چار پئی بھی یہ بیٹھتا ہے اس چار پئی کے نیچے بیٹھا پاؤں نیچے کرتا ہے اس کے پاؤں چارجتا ہے اور ایک آواز دے رہا مسلمانوں میں نے مدینہ والے کے نام کی لاج رکھی تم نے مدینہ والے کے نام کو صرف سیزن میں قید کر لیا بارہ دنوں میں نہ کرنا نہ کرنا یہ ظلم نہ کرنا